جوئی میری پیدائش ہوئی میری پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی کوئی چھتیس دن مجھے لگے تھے راجہ فاروق عدد تک پہنچتے ہوئے آج کی ڈیڑھ آج صبح میں گھر سے نکلا ہوں تو والدہ میرے ساتھ سڑک پہ آئی ہے مجھے گاڑی پہ بٹھا کے گئی ہے خواہش یہ ہے کہ آپ کسی کو مچھلی نہ دیں بہلکہ مچھلی پکڑ نہ سکھا دیں کیونکہ خصوصی افراد کے لیے کوئی بہت انوکھا کام کیا جائے وہ ایک وقت تھا کہ جس ٹائم بارش کے جو کترے تھے اور میرے آنکھوں سے جو آسو نکلیں وہ برابر نکلیں معاشرے کے اندر جو ہمارے خصوصی افراد ہیں ان کا جو بنیادی تشخص ہے اس کو سب سے پہلے بال کرنے کی ضرورت ہے دسمبر سے لے کے فروری تک میری جو زندگی ہے وہ تھوڑی محدود انہوں شروع ہو جاتی ہے السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ ماجد انوار اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ناصر الطاف ناصر الطاف جسمانی طور پر معذور ہیں اور بڑی ہی ان کی سٹریگلنگ لائف ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے ناصر الطاف کی زندگی کا احوال کہ ناصر الطاف نے اپنی زندگی کیسے اگزاری وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح اپنی اس زندگی کو اگزار رہے ہیں السلام علیکم والیگم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا کرم اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی جسمانی معذوری ہے یہ کیا سے ہے سب سے پہلے تو ماجد بھائی آپ کا بہت شکریہ اور آپ کا چینل میں آپ کا بہت دل سے ممنون و احسان مند ہوں کہ آپ نے ہمارے لئے اس رمضان المبارک میں وقت نکالا اور ابھی ہم یہاں پہ زندگی کے احوال پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو سن 1992 کی میری پیدائش ہے تو جوئی میری پیدائش ہوئی میری پیدائش کہ کچھ عرصے کے بعد میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی کوئی چھے یا سات مہینے کے بعد تو انہی کی ڈیتھ کے دوران یہ ہوا تھا کہ مجھے مسکولی ڈسٹرافی کا اٹیک ہوا تھا یہ ایک پتھو سادے الفاظ میں کیا ہے؟ سادے الفاظ میں بولوں تو پتھو کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا میڈیکل میں سٹل کوئی علاج نہیں ہے اور یہ بیسیکلی بائی برت ہوتی ہے یعنی والدہ کی طرف سے پیدائشی طور پر یہ منتقل ہوتی ہے لیکن یہ جا کے تین سال چار سال کی عمر میں آپ کو ایک بڑا بخار آتا ہے اس میں جا کے یہ ظاہر ہوتی ہے اچھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا تلق کس جہاں سے ہے؟ میرا تلق ہے تاثیل دیرکورٹ جلہ باغ تاثیل دیرکورٹ کے دور افتاد گاؤں چڑھالا سے ہے جغرافیائی اعتبار سے یا اس کی آئیت کی اعتبار سے اگر آپ بات کرنے تو پڑی یہ الگ ہے اور خاصے دشوار گزار راستے ہیں روڈز کا بہت برا حال ہے آپ کو آگے پیسے جانا پڑتا ہے جس طرح علاج کے لیے یا پھر کئی بزار میں جانا پڑے تو آپ کا بہت زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیسے اس جز کو فیز کرتے ہیں آپ؟ بالکل ضرور دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے سچی بات اگر میں آپ کو کروں تو گھر سے ہی بہت ساری دکت کا سامنا رہتا ہے چونکہ ہمارے گھنوں کی تعمیر آپ کو پتا ہے اس طرز پر نہیں ہوتی کہ ویلچئر ایر جگہ پر اسیسیبل رہے تو گھر سے لے کے بزار تک ہم ویلچئر پر جاتے ہیں تو کسی کی کوئی مہتاجی نہیں اپنی چیزوں کو خود مینیج کرتا ہوں آپ پر کی یہ بیماری بچپن سے ہی ہے تو آپ کے ساتھ تھے آپ کے فیملی کے لوگوں کا آپ کے فرینڈز کا اور باقی جو آپ کے دوست و عباب ہوتے ہیں تو ان کا کیسا بیہیورہ؟ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے لوگ بہت تعاون کرنے والے لوگ ہیں جو دیاتی لوگ ہیں ان میں یہ ایک خوبی ہے کہ بڑے دردے دل لکھنے والے لوگ ہیں تو الحمدللہ فیملی نے تو مجھے بہت سپورٹ کی ہے اگر فیملی سپورٹ نہ کرتی تو آج میں آپ کے سامنے کیمرے کے آگے بیٹھ کے بول نہ رہا ہوتا فیملی نے تو بہت بیک کی ہے خصوصاً والدہ کا بہت کردار ہے چونکہ وہ ایک انپرد تھی اس طرح تعلیم انہوں نے نہیں حصل کی ایک مشکل وقت میں انہوں نے ہماری تربیت کی اس اعتبار سے بہت بڑا انہوں نے سپورٹ بھی کی ہے چونکہ بہت چھوٹی عمر میں اگر یہاں پہ میں نام لینا شروع ہو جاؤں تو گھنٹوں گزر جائیں گے بہت تعاون کرنے والے لوگ پڑوسی بہت تعاون کرنے والے اچھو یہ بتائیے گی کہ کہ ظاہر ہے آپ موضوع تھے سپیشل چائلڈ ہوتا ہے اس کے لیے گہر کے افراد کی یا والدہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ برڈن نہ ہو وہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے ہم ہر کو یہ چاہتا ہے کہ اس پر اس طرح کے مسائل کا وہ سامنا نہ کرے وہ کہیں بھی جائے تو اس کی کیر کرنی پڑتی ہے تو آپ نے تعلیم کس طرح حاصل کی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے جہاں تک بچپن کی بات ہے تو آپ کو بتایا والدین میں بھی جو والدہ ہوتی ہے اس کا بہت حسین رشتہ ہوتا ہے تو آپ کو بتایا کہ گھر میں اگر پانچ بھائیں ہیں ہم اور ایک بہن ہیں تو ان میں جو میرے ساتھ ان کا روئیہ ہے وہ پانچوں سے مختلف ہے ہم سب میں یعنی زیادہ ایکسٹرا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ خیار لاد پیار یعنی اس کو کچھ نہ ہو جائے یہ کہیں گر جائے گا یہ اپنی صحت کا دیان نہیں رکھتا یہ کھانا پراپر نہیں کرتا یہ ضرور سے زیادہ بولتا ہے آج کی ڈیڑھ آج صبح میں گھر سے نکلا ہوں تو والدہ میرے ساتھ سڑک پہ آئی ہیں مجھے گاڑی پہ بٹھا کے گئی ہیں سکولنگ کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہے کہ خوش قسمتی آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا جو گھر ہے وہ سڑک کے قریب تھا اس وجہ سے مجھے مطلب کچھ فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ تعلیم اصل کرنے میں کسی عد تک دکت میری کام ہوئی ہے باقی یہ ہے کہ اللہ پاک بھی بہت وہ کہتے ہیں نا اللہ پاک کسی بھی جان کے اوپر اس سے زیادہ بوجھنی ڈالتا جتنا وہ بتاقت ہے تو زلزلے سے پہلے جو امرہ گھر تھا نا دو ازار پانچ سے پہلے وہ سڑک سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ساٹھ ستر میٹر نیچے تھا اور بالکل ایک پاڑی تھی اس سے چڑھ کے میں خود آتا تھا مطلب میں چلتا تھا فریکونٹ فائلنگ تھی یعنی چلتے ہوئے میں گرتا تھا لنگڑاتا چلتا تھا لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ زلزلہ ہوا وہ مکان میرا گر گیا ٹھیک ہے ٹھیک زلزلے کہ تین سال کے بعد میں ویلچئر پہ آ گیا تو میرا مکان بھی سڑک پہ آ گیا تو اللہ پاک نے جب مجھے معذور کیا تو اس سے پہلے وہ پورے اسواب بھی اسواب میا کر دیئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ویلچئر میری آپ یوں سمجھنے کہ میرے گھر کی جو چھت ہے وہ سڑک سے تقریباً تین فٹ آڑائی فٹ اوپر ہے اوپر ہے اس طرح آپ روڈ کے پاس آگئے پڑی تھی اور یہی چھانویں ستانویں میں میں سکول میں گیا ہوں آج تو الحمدللہ کانڈی بیلڈ کا سب سے بڑا سکول ہے ہائی سکول ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے کہاں تک تعلیمات کیا تعلیم میں میں نے گریجویشن تک تو رگولر پڑی ہے یعنی چودہ درجے آپ کہہ سکتے ہیں چودہویں جماعت تک تو میں رگولر یعنی باقاعدہ طور پر میں سکول میں گیا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو دو سال میں نے تعلیم اصل کی ہے علامہ اقبال مارڈل سائنس کالج میں جہاں پہ میں نے کامرس میں گریجویشن کی ہے وہاں پہ مجھے سب سے بڑی جو دکت رہی کہ کالج کی جو بیلڈنگ تھی کلاس روم تک جاتے ہوئے مجھے تقریباً پینتیس سیڑھیوں سے اترنا پڑتا تھا اور میں ویلچئر پہ میرا جو ایک کلاس فیلو تھا دوست وہ اس وقت اسی ادارے کے اندر پرنسپل ہے ماشاء اللہ تو وہ میری ویلچئر کو پیچھے سے بیلنس کر کے دو ٹائروں پہ اکیلا ان سیڑھیوں سے ہتارتا تھا اور اکیلا اوپر چڑھاتا تھا اور وہاں سے لے کے گھر بھی پنچھاتا تھا اور گھر سے صبح لے کے بھی جاتا تھا اچھا اس کے بعد ماسٹر کیا آپ نے جی ماسٹر میں نے اوپن یوئیسٹی سے کیا ہے کس میں کیا آپ نے ماسٹر لائبری سائنسیز تو اب کیا کر رہے ہیں آپ ابی ایم می ایجوکیشن بھی کر رہا ہوں اور جاب بھی کر رہا ہوں اور سماجی قوم بھی چل رہا ہے جاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایزا جنئر کلرک جاب کر رہا ہوں ادھر ہی اپنے گاؤں میں چڑھالا گورنمنٹ بوائیز انٹر کالیج سردار علی اکبر خان شاہید بوائیز انٹر کالیج چڑھالا نے کوئی فلائی تنظیم بھی چلا رہے ہیں اور جو خصوصی افراد ہیں ان کے لیے بھی آپ ویل فیر کا کام کر رہے ہیں میں بہت مختصر الفاظ میں بات کروں تو انیس سو چھانوے میں ہماری ایک خاتون تھی میڈم نسلین عزیز انہوں نے ہمارے علاقے میں سماجی قوم کی بنیاد رکھی تو میڈم نسلین عزیز کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ان کے ساتھ بہت بچپن میں میں نے کام کی ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ انیس سو ستانوے میں میں نے ایک سکرپٹڈ سپیچ کی تھی ان کے پہلے پروگرام میں جب انہوں نے بنیادی پروگرام کیا تھا فرسٹ جو ان کی ایونٹ تھا اس میں تو پھر یہ ہوا کہ وہاں سے چیزیں سیکھتے رہے لوگوں کے مسائل کے ساتھ ہم جڑے رہے پھر ایک سوسائٹی کے اندر جب ایک آدمی خود جسمانی معذوری کا شکار ہو جائے تو اس کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ ایک جو خصوصی فرد ہے اس کے ساتھ ہمارے لوگ آپ کو پتا ہے زیادہ تر گربت کی چاکی میں پیس رہے ہیں بالکل تو اس اعتبار سے بہت ساری چیزیں ذہن میں آئی اگر میں بہت لمبی بات کروں تو بہت بہت لمبی ہو جائے گی المختصر یہ ہے کہ دو ہزار سولہ میں ہم نے اپنی اس ادارے احساس ویل فیر سوسائٹی کی بنیاد رکھی تو الحمدللہ چھ سال ہو گئے ہیں فیلڈ میں کام کرتے ہوئے ابھی ساتھ وقت سال چل رہے ہیں اچھے یہ بتائیں کہ کس لیول پہ آپ جو خصوصی افراد ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں خصوصی افراد کا جو ہمارا جو بنیادی موٹو ہے جو ہمارا سب سے جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہمارے خصوصی افراد ہیں ان کا جو بنیادی تشخص ہے اس کو سب سے پہلے بال کرنے کی ضرورت ہے وہی جو بات آپ نے ابتدا میں کی کہ گہر والوں کا روئیاں کیسے ہیں لاد پیال اس کی وجہ سے ہمارے ستر فیصد ایسے خصوصی افراد ہیں جو بہت سلائیتوں کے مالک ہیں لیکن ایک گھر کی چار دیواری کے اندر وہ باؤنڈ ہو گئے ہیں اور ایک عمر کا ایسا سٹیج آتا ہے دیس پاندرہ سال جب آپ ایک ہی دیوار کو دیکھ رہے ہیں تو دیفنیٹلی اس کا آپ کی ذہنیت کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے اور آپ کی سلائیتیں بھی محدود ہو جاتی ہیں اور ایک سٹیج ایسا بھی آتا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور ایک سر آپ دیکھ لیں آپ ویسے ماشاءاللہ ماجی صاحب آپ بہت اچھا سوشل قوم کرتے ہیں بہت دور دور اکٹیویٹیز کرنے کے لیے جاتے ہیں نیلم تک آپ گئیں آپ جنرلی اپزرگ کر لیں گے جتنے بھی ہمارے خصوصی افراد گھروں میں آپ ان کو دیکھ لیں ان میں نفسیاتی امسائل آپ کو نظر آئیں گے جس میں ہم سادہ عزبان میں بولیں چلہ کلہ دورا یہ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہ بیچپن سے نہیں ہوتا الفاظ جڑ جاتے ہیں اپنی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جب آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی روائیہ اختیار کیا گیا ہو کہ وہ آپ کو آج تک یاد رہا ہو ماجد بھئی روائیہ تو بے پناہ ہیں جہاں پہ مصبت باتیں ہوتی ہیں وہاں پہ ظاہر ہے ایک مصبت اور ایک نیگٹیف دور بھی نہیں کوئی خاص مجھے خاصل خاص یاد نہیں آرہا سچی بات ہے کوئی بندہ اگر تکلیف بھی دے تو شخصیت ایسی ہے کہ کبھی کسی کی تکلیف کو یاد نہیں رکھا ہے مددر گزر کر دیتے ہیں تو اس لیے کوئی خاص ایونٹ تو نہیں یاد اس راستے کو تیہ کرتا تھا تقریباً پینٹالیس پچاس منٹ میں ٹھیک ہے تو گرتا بھی تھا گرتا اسمبلتا میرے ساتھ یہ پرابلم تھا کہ میرے ساتھ بیماری ایسی ہے کہ یہ جب نومبر گزرتا ہے دسمبر جو ہی داخل ہوتا ہے دسمبر سے لے کے فروری تک میری جو زندگی ہے وہ تھوڑی محدود دونوں شروع ہو جاتی ہے یعنی تھوڑا یہ ہے کہ میری سماجی ایکٹیوٹیز بھی کم ہو جاتی ہے میری موومنٹ میں موسم کی وجہ سے میری جو ویکنیس ہے وہ پڑ جاتی ہے تھنڈ کی وجہ سے جو خون کی جو گردش ہے وہ سلو پڑ جاتی ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں سکول میں جا رہا تھا دسمبر کا مہینہ تھا جس کو اگر سادہ زبان میں بولیں تو پو کا مہینہ تھا سائی برف باری اور کورے والا تو سکول سے واپس جاتے ہوئے یہ ہوا کہ بارش شروع ہو گئی اور بہت تیز بارش اور سکول سے نکلنے کے بعد چون ہوئی تو راستے میں ایک جگہ پہ آ کے میرا جو جسم تھا وہ بالکل یعنی اس نے کام چھوڑ دیا یعنی میں چلنے کے قابل نہیں رہا میری ساتھ جو میرا بھائی تھا وہ مجھ سے تقریباً ڈیٹھ سال بڑا تھا یعنی اگر ہم دونوں ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو دیکھنے میں میں اس سے بڑا لگتا تھا وہ مجھ سے چھوٹا لگتا تھا تو اس نے مجھے کندے کے اوپر اٹھایا اپنا بیگ بھی کندے پہ لگایا میرا بیگ بھی کندے پہ لگایا وہ ایک وقت تھا کہ جس ٹائم بارش کے جو کترے تھے اور میرے آنکھوں سے جو آسو نکلیں وہ برابر نکلیں اور وہ آج بھی مجھے وقت یاد ہے اور کہتے ہیں نا کہ زندگی میں جب آپ تاف لائف گزارتے ہیں تو اس کے سمراد بھی ایڈ دی انڈ آپ کو یہ مینچویلی ملتے ہیں یہ جو خصوصی افراد ہیں ان کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں ماجد بھائی انشاءاللہ یہ تو تفصیلی میں آپ کے ساتھ ڈاکومنٹری پوری وہ چیزیں شیئر کروں گا فائلز میں نے پوری کمپلیٹ لائی ہوئی ہے المختصر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ خصوصی افراد کے لیے کوئی بہت انوکھا قوم کیا جائے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہ ملی ہو پہلے ان شارٹ ان شارٹ اگر بات کروں تو ایک ایسا ادارہ انہوں چاہیے جس کے اندر ہم ان لوگوں کو انہربندی کی طرف لے جائیں تمام لوگوں کو سکولنگ میں نہیں اب اس میں ہمیں جو دکت آئے گی وہ کیا آئے گی پاڑی علاقہ دور کے بچوں کو کس طرح لائیں گے اگر لائیں گے تو ان کو ہم اگر ادارے کی اندر رکھیں گے تو ہم ان کو اکومنڈیٹ کس طرح کریں گے اس کے لیے ہمیں ایک ایسا سٹ اپ چاہیے جس طرح جو ترقی آفتہ ممالک کی اندر ہے یعنی جو بچہ چار دیواری کی اندر آئے گا اس کو واش روم مہیں ملے اس کو کچن مہیں ملے اہر طرح کی سولت اور اس کے ساتھ اگر اٹنڈنٹ میں والدین بھی اگر رہنا چاہیں والد والدہ میں سے کوئی یا اس کا بائی بھی وہ بھی ساتھ ہے نارمل لائف ان کو دی جائے وہاں پہ ان کو ٹرین کیے جائے تاکہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں پھر اے بھی رمضان کا مہینہ ہے تو آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ ریلیف کی سرگرمی عروج بھی ہیں راشن کی تقسیم کا ایک عمل چل رہے ہیں تو آپ نے بھی ایک تجربہ کیا ہوگا کہ ہم نے سماجی روئیوں کو بہت خود ہی خراب کر لیا ہے کچھ ایسے کلچر آگے ہیں بہت ضرورت مند لوگوں کو بھی ہم راشن دے رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے جو لوگ ضرورت مند نہیں ہیں وہ بھی اس طرف راغب ہو رہے ہیں اور لوگوں کی جو خودداری ہے وہ ختم ہو رہی ہے میری خواہش یہ ہے کہ آپ کسی کو مچھلی نہ دیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھا دیں وہ انگلیش کا ایک مکول ہے کہ اب اس کو مچھلی پکڑنا آپ سکھا دیں گے تو وہ پھر ایک ہفتے کے بعد آپ کو فون کرے گا کتنے کلو مچھلی چاہیے پیسوں کی وہ دے گا اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جاب کسی حاصل کی سرکار کی جاب اور اس طرح کالج میں سرکار کی جاب موجودہ دور میں ماجد بھائی آپ کو پتا ہے کہ اگر درست راستوں سے گزر کے آپ جائیں تو مطلب بہت مشکل ہے مگر مچھ کے دانتوں میں سے مچھلی نکال کے لانے والی بات ہے تو ماشاءاللہ مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے سٹرگل میں میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جو کوشش کی جاب کے حوالے سے چونکہ میں پہلے اڈاک لگی تھی اس کے بعد پھر انٹرویو وغیرہ ہوئے شارٹ لسٹنگ ہوئی اور وہاں سے پھر جا کے مجھے سکپ کر دیا گیا تھا یہ ان کا معذور افراد کوئی کوٹا کچھ بھی نہیں تھا میں جنرل کوٹے پہ باغ پہ ٹاپ کر کے آیا ہوں سیکنڈ نمبر پہ تھا تو ویٹنگ لسٹ میں سے میری تکار دیوئی ہے فیسٹ والی ایک لڑکی تھی موری فرمان شاہ اس کو اڈجسٹ کیا تھا دوسری نمبر پہ مجھے انٹر کالیج جڑالا میں اڈجسٹ کیا گیا تھا تو اس میں جو مرکزی جو قلیدی رول تھا ایک تو نظامت والوں نے بھی میرے ساتھ کوپریٹ کیا ہے کوئی شک نہیں ہے میرے ڈپارٹمنٹ نے بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ایڈیوکیشن اور میری سپیشلیٹی کو وہ کوریلیٹ کر کے دیکھ رہے تھے کہ یار اس بندے نے محنت کی ہوئی ہے اور اس کو اڈجسٹ ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ جو بہت بڑا احسان ہے جو بہت بڑا ممنون میں راجہ فاروق عیدر خان کا آپ یوں سامن لیں کہ برائے راست انٹرفیئر کر کے انہوں نے مجھے یہ میرٹ سامن لیں کہ آپ دلوایا ہے انہوں نے ایک ایسا سٹیج بھی آیا تھا یہ اس دور کی بات ہے جب میڈم کلسون نواز کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی میت لاؤرہ آئی تھی تو ماجد بھائی میں ان کے جنازے میں پی گیا تھا اور اس دن فاروق عیدر خان لاہور جیس ہوتل پر کیام بزید تھے میں نے وہاں بھی ان سے ملنے کی کوشش کی تھی یہ ایک الگ لمبی داستان ہے کہ چھتیس دن مجھے لگے تھے راجہ فاروق عیدر تک پہنچتے ہوئے پہنچتے ہوئے اس کی کی وجہ تھی اس کی وجہ ان کے پروٹوکول کے لوگ تھے وہ میرے ساتھ کاؤپریٹ نہیں کر رہے تھے مجھے ملنے نہیں دے رہے تھے اور ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا مطلب غیر ضروری باتیں ہیں میں یہاں سے بہت آگے نکل گیا ہوں برحالہ المختصر چھتیس میں دن راجہ فاروق عیدر خان کے ساتھ جلال آباد وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی اور بہت فروٹفول اور زندگی کے بڑے یادگار لمبات ہیں وہ میں کبھی نہیں بھول نہیں سکتا اور اس سے کیبل درمیان میں ایک ایسا سنیریو بھی گزرا تھا کہ ہم نے مظفر آباد پریس کلب میں ایک میٹنگ کی تھی جس کو چیئر کیا تھا آصف رہزا میر نے اور تارک نکاش صاحب نے وہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا کے سارے چینل سے آمنے وہاں پہ پریس کانفرنس کر کے سپیشل لوگوں کا کوٹا مانگا تھا فاروق عیدر صاحب تک ہم نے میسیج پنچایا تھا اس کے بعد درخواستیں بیجی پھر نورین عروف اس وقت سماجی بیبود کی وزیر تھی ان کو یہ باور کروایا تھا کہ آپ ہمارے لوگوں کو بجائے اس کے کہ ہم آپ کے دروازوں پہ آئیں آپ ہمیں ایک بائزت راستہ دیں سپیشل کوٹا مختص کریں تو فاروق عیدر صاحب کا شکریہ کہ کوٹا تو سردار عتیق صاحب کی دور کا تھا لیکن انفارچنیٹلی قابل عمل نہیں تھا ایڈجیسٹ بھی ہوئے ہیں لوگ یہ بات نہیں ہے سردار عتیق صاحب کی دور میں بھی لیکن کس طرح ایڈجیسٹ ہوئے ہیں ایک بندہ گیا ایڈجیسٹ ہوئا کہاں جی آپ ڈیسیبل کوٹے پہ ہو گئے ہیں نہیں ڈیسیبل کوٹے پہ سپیشل کوٹے پہ ایڈجیسٹ منٹ کا مطلب یہ ہے کہ اشتیار آئے اخبار میں سپیشل کی سیٹ الاغو اس پہ لوگ کمپیٹ کریں بارہاں پندرہاں لوگ آئے لیکن یہ جنرل کوٹے پہ آتے ہیں اور اس کے بعد جی میں خود جنرل کوٹے پہ ہوں ان کی سٹوری اپنی امثال آپ ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے اپنی سب سے بڑی جو کمزوری تھی ان کی اسی کو انہوں نے طاقت بنایا کسی کے آگے ہاتھ پھلانے کے بجائے انہوں نے سٹریگل کی تعلیم حاصل کی گریجوشن کی پھر ماسٹر کیا اور پھر جاب بھی حاصل کی جاب کے لیے بھی انہیں بڑی سٹریگل کرنی پڑی اور اس کے بھی آپ نے تفصیل انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے علاوہ یہ ایک فلائی تنظیم چلا رہے ہیں جس کا نام ہے احساس ویل فیئر سوزائیٹی اور اس کے پلیٹ فارم سے یہ جو مزور لوگ ہیں جو ڈیسیبل لوگ ہیں یہ ان کی فلائی تنظیموں کے ساتھ ملکہ سپیشل پرسنس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو ان کی سٹوری پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان